مجھے آپ کے ساتھ رہے ہیں اور میرے روم میں میرا چھت ہے گھلی کرتا ہے اس سے پانی آنے کی رائے ٹھوزت آج آج آپ پانی گے رہے ہیں پانی بلکل فیس پر آکے دو کتریں گئے تو آپ گھلی پانی گئے یا اللہ مجھے اچھا سکتے ہیں جو مارنگ کسین جیسے کہ ابھی ہوں ہیں سوہ پانچ صبح کے ابھی میں نے نماز پڑھیا نماز پڑھنی تھی میں نے مجید میں پڑھ دیکھا بائی بائی شوری ہے بائی سے بہر نہیں ہوئی میری کمری میں بھی ہوئی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں مجھے 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 ہمارے گئر گورنمنٹ وہاں پیش لے لگے کہ کوئی جاپ نہ لگا سوپر اس پر لگائیں گے سیمت گوڈ نائٹ گوڈ مارنن سوا گیا نہ اٹھا تھا میسیجنگ آج میں نے اپنے روم میں سے آپ کو دکھاتا ہوں یہ پانی نظر آ رہا ہے اتنا پانی کہاں سے ہے یہ بارش کا مستری بنونا مستری اتنا پانی میرے کمرے کے چھت لی کرے بھی بھی رہ پانی ایسا تھا میرے ٹوٹی لگائی ہی تھی چھت پر یہ پانی میرے کمرے میں چھت کے لیے کیسے ہیں چھت کے لیے کیسے پورے پورے سراہ ہوئے ہیں ایسے پانی کرتے ہیں ایسے کلین ہیں تو وہ گندی ہو جاتی ہے جس سے میں ٹلے کر ہوں گا اور خود ہی سٹ کرتا ہوں پہلے میں خود ہی کرتا تھا پہلے پانس میں جببے کے مزدور کام کرتا تھا آپ کو گندی ہونا پہلے میں مجھبے چھت بگر مزدور چھت بگر مزدور چھت کھت کھت کھتے ہیں چھت بگر کھتا ہے نکھت کھت کھت کھتا مجھت کھت 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 دید ٹھیک نکھت کھت جاتی ملتک ہم dois آجا آجا نیر ماشدار دونے گا آجا بیٹا آجا آجا 우 آجا مانی بیار بیار کمانی جا چیز ری ریا یو بیار کاری دون تیاری ری تاثر وضبارات بعد着 آیا سبس کرے سر و سی ری کول گھنوس اس کو بریڈ چائی میں ڈبھو کے دیا ہے ابھی یہ کھا رہا ہے اٹھا کے لئے گا دو اس کو بھی دو اس کو بھی دو بائی بائی ایک برچ کے پچیس منٹ ہو چکے ہیں اور میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں نماز ضروری ہے بائی جماعت نماز پڑھنا مجھے اچھا لگتا ہے نماز پڑھتا ہوں تو سکون ہوتا ہے آپ لوگوں سے بہت شیئر کروں گا کہ جو انسان فرض نماز کے بعد نماز کے بعد ایک دفعہ آیت القرسی پڑھتا ہے اللہ لا الہ الا حیل قیوم یہ آپ کو آتی ہوگی تو تیسر سپارے کی ساتویں آیت ہے تو آپ کو پڑھ لیجئے گا یوٹیوب پر لکھیں گے تو اللہ پر فرماتے ہیں کہ جنت میں اور اس کے درمیان میں جو فرق ہے انسان کے اور جنت کے درمیان میں فرق ہے وہ صرف موت کا ہے موت آئے گی سیدھا جنت میں آیت القرسی پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے اور جب آپ لوگوں نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھ کے تھوڑی دیر بیٹھے جائے گرے ہیں تاکہ بھائی جن فش سے آپ کے لئے دعا کر رہے ہوتے ہیں نماز پڑھیں دعا میں آ دکھیں نیکسٹ ابھی جانا میں نے سیمٹ لینے کے لئے چھات کے اوپر کام کرنا ہے نماز پڑھ لیا ہم جا رہوں مرکیٹ میں آپ بھی نماز پڑھ کریں جو لوگ نہیں پڑھتے ان سے کہہ رہوں سیمٹ لینے اور ابھی اپنے چھت کے پر مزدوری کریں گے پانی بہت آ رہا ہے تقریباً لٹر کے ساب کیا ہے تقریباً چار اک لٹر کا پانی میرے روم میں آیا ہے اور اس کو میں نے دبے میں ڈال کے بائٹ پھینکا ہے پہلے میں اوٹی سے ایسے شیشے کو دیکھتا تھا کہ پیارا لگنوں کے لئے اب سیمٹی کے شیشے سے دیکھتا ہوں سبے پاک نے یہ دی ہے وہ بھی رہے ہیں انشاءاللہ میرے بائٹ میں پیٹرول ختم ہو چکا ہے اور پھر تھوڑا سا رائے گیا پیٹرول ہم تک پہنچتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ میں نے جانا ہے وہ سامان لینے کے لئے سیمٹ لینے جانا ہے اور ایک لوشن سا لے کر رہا تھا تھا چھے تین سال پہلے جسے وہ جو سیلنگ کی لیکنگ ہے چھت پہ جو ترارے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں یہی پٹرول کو پہ آگیا تھا یہ بہت نہیں ہے بچے ہو چاہیے 32 سور بیٹ بہت نہیں ہے پٹرول یاد ڈالنے یاد پانس ہوگا پٹرول جو ہے وہ اللہی بچائی کی سپیڈ میں چھوڑا ہے میٹر یار یہ تو میری زندگی سے بھی تیز تیز چھل رہا ہے عام سلوے کا پٹرول دلوا ہے پتہ نہیں جلنا ماشاءاللہ یا کو دیکھیں پٹرول بمبالے اپر بھائی وہ نماز پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ یا میری ریکویسٹ ہے ان پٹرول بمبالوں سے ان کے لئے کھوٹی جگہ بنا دیں یہاں پر نماز پڑھیں بچائے دوب میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے دوب میں کھڑے ہو کے بچائے نماز پڑھیں اللہ پاکک ان کی نماز قبول سمائے دیکھیں گریب بندہ وہ نماز نہیں چھوڑتا امیر بندہ جتنا امیر ہے وہ اللہ کا شکر ہی نہیں دعا کرتا گریب کھوڑا کھاتا ہے اور اللہ کا شکر دعا کرتا پیٹرول دلوانے کے بعد میں جا رہا ہوں ایف ایٹ سنٹورس کے اپوزٹ سائٹ دیکھیں یہ ایک ہاسے بائٹ چلا رہے ہیں میرے پر وہ گمبل گمبل جو ہوتا ہے نا گمبل اس کو بولتے ہیں ہمارے نورمل لوگ بولتے ہیں سٹینڈ کیمرے کا سٹینڈ بھی نہیں ہے اور دوسرا سٹینڈ بھی نہیں ہے وہ بھی لینا ہے میرے کو اچھی سی شاپ ریکمنٹ کریں یہاں سے سستہ مل جائے ایک دوست نے کہا تھا ہیپیوے گمبل مت دینا اس کی بیٹری کا ایشو آ جو تب برینڈ نیو لیا تھا تو اس کی بیٹری خراب ہو گیا ہاتھ چھوڑ کر بائٹ چلا رہا ہوں بیٹری کھا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ پیرا ریشوٹ کے نیچے گیر پہ سکتا ہے آپ لوگوں میں یہاں آر ویڈیو اپنے آر ویڈیو بناو اپنے آر ویڈیو میں آگے ریڈنگ ہوتی ہے موسیق پہ نہیں ملتا مجھے نان کوپی رائٹ اپنا مشکل ہے آر لوگ کہتے تھم نیل اچھا بنو یار تھم نیل اس کو بنانے آتا ہے بنا کے انبوکس کر دیں گے بابا جی کو لفت دے بھی آنیا بابا جی چلیں گی کیونکہ مہنگائی کا زمانہ ہر بندہ ان ڈرائیو چلا رہا ہے ساڑھے کلیو لیٹر سیول ہے تو میں فری لفت دیتا ہوں بابا جی میں آپ کو وہاں پر ڈراب کروں گا اوکے موبائل بچ گیا گرنے لگا تھا بابا جی میں ریکارڈ ڈرائیو چلا رہا ہے کچھ کی چاہر نہیں ہے نہیں نہیں جزا کے لئے بہت مہنمانی بہت مہنمانی بابا جی کو میں لفت دیتا ہے بابا جی میں چارجز ہی نہیں لیتا جب ہی باہی چلا رہا تو اپنے باہی چلا رہا ہوتی ہے کہ کسی حدید کی ہیلپ ہو جائے ایسے ہی دے سکتے تو ہم اس کو فری میں لفت دیتا ہوں فری لفت دیتا ہوں فری لفت دیتا ہوں کہ بچارے کا فیول بچ جاتا ہے رنٹ بچ جاتا ہے اگر مہنگائی کا زمانہ ہے ہر بندے نے باہی چلا رہا گیا گرین ہلپٹ پکڑا ہوا ہے میرا بچ کی ہلتا ہوں اپنے شرٹ کی بیگ سے فری لفت دیتا ہوں ہمیں بڑھت دیتا ہوں دیتا ہوں اللہ ایسے ہی نا اپنے سیفٹی بھی بڑھت دیتا ہے اگر وائس میں پولیشن آرہی ہے شور آرہا ہے تو کوئی بات نہیں سنو نا یار باقی آج چپنگا بلوگ ہے ابھی ٹائم ہو رہا ہے دو اور میں دو سے اکڑ ہو گئے سواس ہو گئے ابھی بیرمینش کے بعد جانا ہے چھت پر مزوری پڑھنی ہے کام کرنا ہے ابھی چلان والے چچو کھڑے ہو تو میرا چلان ہو جانا ہے یہ بائی دن جاڑے جہاں بغیر ہلمٹ کیورنگ کو کوئی ڈڑھنی ہے اسلام آباد ہے سارے سارے میر میں چائنیز چنگ چونگ چونگ جہاں سے چار سال پہلے میں ایک وہ لشن لے کے گیا تھا بارہ سورو بھے گا آج میرے سال سے اس کی قوسٹ ہو گی دو سے تین گونا مارکی ٹھیک ہو گیا یہ مارکی ٹھیک ہو گیا یا فیڈ میں بڑے پیارے پیارے پرینٹ پڑھے ہوئے ہیں یہ بہت ہے یہ پڑھا ہویا تھا گیلن پڑھا تھا اس بندہ لیڈی بھی آ گیا بھائی کے پاس تھی اب جا رہا ہوں آپ پیس پڑھا دو سرپے کا پٹرول چھاڑے کے میں اتنی دور ہیں وہ بھائی کہتے ہیں میرے پاس میں ملے گا اب آپ کو اٹھاران سرپے کا ہائے اتنی دور آئے ہوں لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی چرس پی رہا ہے اور اچھی خاصی پی رہا ہے اسلامباد میں باہ جی ہے پیٹ میں بیٹھا ہوا سمیل آئی ہے اب یہ مت کہنا آپ کو چرس کی خوشبوک ایسے آتی ہے بھائی اٹھائیس سال عمر ہے اتنا تجربہ تو ہے چیز میں سے پتہ چل جاتا ہے واپس خواری کا آٹنی پڑے گی اگر آج اٹھاران سرپے کا خرچہ نہ کیا نا تو کبھی میں باہر ہوا اور بارش لگی تو میرے کمرے میں ایسے پانی آئے گا جیسے سلاب آ رہا ہے اچھا پوری لیک کر رہی ہے صرف میرا روم نہیں ہے گربلوں کے دوسرے روم میں بھی ہے وہاں پہ بھی آ رہا ہے پانی بہت زیادہ آ رہا ہے کیونکہ گورنمنٹ کا گھر ہے اس پہ جیتنا خرچہ کریں گا ریکوڑی کچھ بھی نہیں ہے وہ رہی سنٹورس یہ بہریہ ٹاؤن کا بہت ہی بڑا آفیس بنے شاہ و بہت ہے سٹیٹ نائم کی بیلنگ ہے اور اس کے بعد ہی دیکھا کر جانے کہ دیلیں گا مره ہوتی اسلامباد کی اس کے سامنے جی بھی ڈاسggی鄙 خورچ کو ہسند والamat ہے معلوم میرین العل MAY آپ بھی دو دخازیں کس سے نو ریٹ دیکھتے ہیں یہان پہ اسلامباد کی شاپس ہیں دولکس 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 یہ کرنا یہ لیژنڈ سمجھ جاتے ہیں یہ چھت سے پانی لیپ ہو رہا ہے تھوڑا تھوڑا پانی کے بعد یہ لگا لو اس سے پانی آپ کے روم میں نہیں آئے گا ساڑھے تین سو کا میرا بڑھ 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 ہاتھوں سے کرنا پڑھے گا چھت پہ کام میرا سیانٹی کھڑا ہے گھر میں بنا ہوگا کھانا میری پسند کا لال ہو بیا وہ کھا کے دوب میں چڑ جاؤں گا بہت گرمی ہے گھر جا رہا ہوں بہت دور آیا تھا پیٹرول لگ گیا ہے شاپ والے کے کمنٹس یہ ہیں اس کے لیے بہت مہنگا اس نے سیمٹ دیا ہے پانچ روپے کے دس روپے مہنگا دیا ہے سیمٹ کی گھر سے مہنگا کے صلان پر Abday اس نے پھیر کیجے محد pluton اس نے پھیر کیجے دیا کیونکہ پیٹرول تھی روپے پانچ کلوں گزے CHEWS کے لاکات ترین Ohh اور پانچ حالکہ جسے으로رے کم آ رہا ہے مہنگا ہے یہ بہت منگای ع зачی believe و آج سے است plea کیا رکھ بڑھا ہوا یہ بہت ملک کریں جن فون میرے بھائی کے سامنے پیرا 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 کے کھیا ہے بھائی کا پیٹرول ختم ہوا تھا روڈ پر کھڑے تھے بھائی کا پیٹ اتنا موٹا ہے کہ وہ مرسیکل ترو کریں گے تو وہ ان کی چیخیں نکل جانے ہیں میں نے اللہ کی رضا کی خاطر پیٹرول دے دیا ہے لائک ہوگا تیس چالیس روڈے گئی خیر ہے گرمی میں بچارہ خوار ہوگا اس سے بہتر ہے پاکی چینل سترائب کرنا مض بولا گرمی بہت زیادہ ہے موسم اچھا ہے رات کو تھنڈ ہو جاتی ہے پر گرمی بہت زیادہ ہے یہ میری پہلی پہلی کھانا کھا رہی ہے ہم جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں بھی چھت پر سیمت دے کر ہم جا رہے ہیں اور ہموں پہ پہ لائیں یا رہے ہیں ہم نے موسم پہ آئی پیٹرول سب سے پہلے میں بالٹی لے کر آتا ہوں جس میں پانی بڑھ کے اب پتہ نہیں کون سی جگہ سے لیکیج کر کے میرے روم میں پانی جا رہا ہے یہ بھی مجھے نہیں پتہ نا کہ سیمٹ کہاں پہ لگانا ہے سب سے بڑا مسئلہ ہی ہے وہ کون کو سے سراغ رہنگی ہے یہ دران پڑی ہوئی ہے اس کے اوپر ہم لگائیں گے بھی سیمٹ سیکابائٹ اور اب اس کو کہہ رہے ہیں جی موڑا جوائن ڈیمپرن پرتنی کیا لکھا ہوئے ایک کلو پچاس کلو سیمٹ ہیں مطلب کہ اگر آدھا کلو ڈال رہے تو پچتے کلو سیمٹ ڈال لو تو کہ تھوڑا سے یہ ڈالنے کیا ہے سیمٹ ڈالنے اگر آپ لوگ اپنی چھت کی چھت آپ کا لیک کر اگر آپ لوگ اپنا کام کرانا چاہتے ہیں تو ہمارے سے بات کیجئے گرمی میں ہم آجیں آپ کا چھت چھت کریں ابھی ہم اس کو مسالہ بنائیں گے دماغ ہی کام نہیں کیا کہ یار تھوڑا سا میں وہ لے آتا ہاتھ گندے کروں اب اس کی جیسے سارا میرے روم میں پانی جا رہا ہے بہت زیادہ پانی جا رہا ہے میرے روم میں بہت زیادہ پانی جا رہا ہے میرے روم میں مجھے سے بچیز ہی نہیں لے کر رہا ہے جس میں میں میرا کیمرا میں نے گرمی بچارہ کھڑا ہوئے اس بچارے کو میں نے لالک دیا کہ تمہیں ایک کھانے کی چیز دوں اب کھانے کی چیز پر کیا چاہیے وہ کھائے گا جی ایپل بلکل نہیں کیا کھانا پھر آپ نے ساہل پہ رکھتے ہیں یہ سارا سمندر بنا ہوئے ابھی پتنی کیسا بنے گا کیسا نہیں ہے تو وہ لائی جانے میرا دل ہے یہ پھینکوں اسے پتا لگے گا وہاں سے بہت دیکھی جوڑی ہے دواریں لیک کر رہی ہیں کیا چکر ہے تین لیٹر میرے روح میں پانی گیا آج تین لیٹر کہنا بڑا آسان ہے بھئی برتن رکھا ہوا تو وہ سارا پھوم ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک ایک اچھا سا گھر دے دیں مجھے پیارا سا اسلامباد میں آپ کی خزان میں کون سا تمہیں آگا ہے اللہ پاس تم آتے ہیں مجھ سے مانگو تم اردو میں مانگو انجریش میں مانگو دو سو دس زبانوں میں مانگے تم سب کے پکار میں سنوں گا تم سب کے پکارنے کے بعد میں تم سب کو اتنا دوں گا اس کے بعد میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی اتنا سمندر میں سوئی کو نکلا لیں سمندر میں کمی آسکتی ہے پر میرے خزانوں میں کمی نہیں آسکتی آجی بھی ، وہ میں اپنے Buddha پانی ٹ لگ گیا نا تریسمیós smudge لگ گئی ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی اتنا سمندر کو سوئی میں ڈبو کے نکالو سمندر میں آ سکتی ہے پر میرے خزانوں میں نہیں تو اب لوگ اللہ پاک سے مانگیں اللہ پاک سب کا سناؤں دیتی ہیں انشاءالکاری اتنی مشکل کے دوب میں بیٹھ کے باؤ جی مستریاں ناکم پہ کرنے پہ تیار پہ لانے پہ اور پر کسی بھائی جن میرا چینل بھی سبسکرائب کر دو اپنے مزے کا ویلوگ بنا رہا ہوں کیونکہ میں گندی باتیں نہیں کرتا میری فیملی ویلوگز ہوتے ہیں کیونکہ فیملی دیکھتی ہیں پہلے بناتا تھا پرینک پرو ہوں گا اب نہیں تو کانلی جو بھی دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہو جائے بجھن ویڈیو جو ہے نا اسکپ نہیں گئنے اس طرح مزدون اللہ کام کر رہا دی ہے یہ میرا پانچ سلوڈے کا نقصہ پانچ سلوڈے ہیں پٹرول لگا ہے پورا ایک لمباد پھر کے بھی لے کر رہا ہوں سمال دیکھتے ہیں جی یہ کمیاب ہوتا ہے کیونکہ مجھولی کرنا بڑا مشکل ہے جو مجھول بچارے گرمی میں کام کر رہے تھے کیونکہ میں نے یہاں پہ مسالہ لگایا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سا ہم نے ہی خود کیا بلیو رہیا اب بتائیں ہی تو کیونکہ میں نے اس کو کتنے پیسے دینے چاہیے کم سے کم آپ نے بتانے ہیں کتنے دوں تیس روپے چلو 300 300 اب ہم اس کو دیں گے خوشی سے بڑا نور بھی پڑا ہوئے ہم بہنی دینا چاہتے ہیں جو نکلا ہوں میرا اسے جو نکلا ہے اس کا بھائی کا چینلر بھی سبکرائب کرو اور میں نے اس کو دیا ہے ہندر ٹو بیس دکھاؤ یہ میں نے اس کو سوڈ پہ دیا ہے یہ بیس منٹ ہوا اب اس میں سے سکریم کھائی کو اور اپنے میٹھے کو دیں گے میٹھے کو دنیا یہ کہ میں نے بہت کہا ہے ہاں بہت پیاری بہن ہے بہت پیاری بہن ہے اس میں میرے پسسوں کو سростہ دیتا ہے انا گیس دیتا دوں اس کو بلیس زیارے ہوئے بہتوں ملکہیں وزیور یہ لcoins اس کو میں نے پسیری پر دیں گے دیتھ سور mun ہم المچین ب گز سوڑ ہوتا ہے تو میرا ڈیٹ سولی کسی ہے تو میری بہن ہے یار اس کا میں